اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو ناظرین محترم بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو بھی ہدایت دینا چاہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کے بارے میں وہ تہہ کر دے کہ اس کو گمراہی پر ہی رکھنا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے ناظرین بے شک ہدایت اللہ کا اس کے بندے پر خاص انام ہوتا ہے اگر وہ جہالت اور گمراہی سے نکل کر روشنی اور حق کی طرف پلٹائے تو بے شک اللہ کی منشاہی اس میں شامل ہوتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اس سکس کے لیے بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے یہ ایک بڑی معنوی حقیقت ہے کہ اللہ سے اگر ہدایت کی دعا مانگی جائے تو وہ ہدایت انسان کی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کی کامیابی سے بھر دیتی ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے دلوں کو اس قدر منور کر دے کہ آپ کو دین کی ہر بات صحیح نظر آئے اور جو لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان پر بھی حق کی حقیقت ایاں ہو جائے دوستو کچھ ایسا ہی اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل و کرم ہوا ایک ایسے شخص پر جو ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا اور بچپن سے بالغ عمری اور جوانی تک یہودی رہا اور اپنے ماں باپ کے دین پر چلتا رہا لیکن یہودیت میں اس کو سکون قلب حاصل نہیں ہو رہا تھا اور وہ ہر وقت بے چین رہتا اور سوچتا رہتا اور حقیقی سکون قلب کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا پورے جسم پر بے انتہا ٹیٹو بنوانے والا جس نے اپنے ماتھے پر دجالی آنکھ اور سیکرٹ سوسائٹی کا لوگو بھی ٹیٹو کروا رکھا تھا سکون قلب کی تلاش میں یہودیت سے ہٹ جاتا ہے اور عیسائیت قبول کر کے عیسائی ہو جاتا ہے اس کو یہ لگا کہ شاید عیسائیت ہی دنیا کا سچا مذہب ہے اور اس کو اختیار کر کے اس کو سکون قلب حاصل ہو جائے گا لیکن افسوس کے ایسا نہ ہو سکا سکون قلب اور اللہ کی طرف جستجو کی تڑپ اس کے دل میں اور بھڑک اٹھی اور جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے عیسائیت کو چنا تھا وہ مقصد پورا نہ ہو سکا بلکہ وہ مزید بے چین ہو گیا دوستو ایک دن جب وہ سو کر اٹھا تو اللہ نے اس کے دل کو ہدایت کی طرف جانے والی راہ کی طرف مائل کر ڈالا اور اس نے دین اسلام کی طرف رجوع کرنا شروع کیا اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کا متعلق شروع کر دیا جیسے جیسے یہ شخص قرآن مجید کا متعلق کرتا گیا اس کے دل میں موجود الجھنے اور بے سکونی کی تمام گرہیں آہستہ آہستہ کھلتی چلی گئیں اور جس قلبی سکون کی وہ تلاش کر رہا تھا آخر کار اس کو وہ قلبی سکون کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں مل گیا اس شخص نے قرآن مجید کا متعلق کرنے کے بعد اسلام پر تحقیق شروع کی اور اس کو ہر اس سوال کا جواب ملنا شروع ہوا جس کے جواب کے لیے وہ کب سے ٹھوکریں کھا رہا تھا اور بے شک یہ ایسے نہیں ہوا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے دل میں ایمان کی روشنی کو پیدا فرما دیا تھا اور اس کو اپنے دین اسلام کے لیے چن لیا تھا اس نے اسلام قبول کر کے اپنا مسلم نام حمزہ رکھ لیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا کر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے خود کو وقف کر دیا حمزہ اب بحثیت مسلمان ٹک ٹاک پر لاکھوں لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش میں لگے ہیں اور اپنی موٹیویشنل سٹوری کی بدولت بہت سارے لوگوں کے لیے مشلے راہ ہیں حمزہ ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیوز کے ذریعے اپنے مسلمان ہونے کے سفر کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو حق اور سچے دین اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں حمزہ ساؤت ایفریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں پیدا ہوئے اور اب بھی کیپ ٹاؤن میں ہی رہتے ہیں اور خود کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر چکے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بحثیت مسلمان نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاہ المبین